السلام علیکم ناظرین آزم خان نے پی سی بی کو لٹائر منٹ کی تھمکی دی دی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تو دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ آزم خان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ جب لیگ کرکٹ کھیلتے ہیں تو بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں اور جیسے ان کی انٹری پاکستان ٹیم میں ہوتی ہے تو وہ بہت بری طرح نکام ہوتے ہیں تو دوستو اس پر آزم خان کا کہنا ہے انہیں جب بھی پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ کیا جاتا ہے تو انہیں لگاتار موقع نہیں دیا جاتے لیکن اس بات کا بھی ہم اجائزہ لیتے ہیں کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں سب سے پہلے انہیں انگلینڈ کے قلاف سیلیکٹ کیا گیا اور دو میچوں میں موقع دیا گیا اور یہ بہت بری طرح نکام ہوئے اور اس کے بعد انہیں آخری میچ نہیں کھلائے گیا تھا اس کے بعد ایک میچ بیسٹر انڈیز کے قلاف انہیں موقع ملا اس میں بھی اسے پرفارم نہیں ہوا اور اس کے بعد اگر بات کریں تو ان کی سیلیکشن اگوانستان کے خلاف ہوئی تھی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں تو اس میں بھی انہیں پہلے دو ٹی ٹوئنٹی کھلائے گئے تکے تھے اور آخری ٹی ٹوئنٹی ان کی ناکست فکر کتگی کی وجہ سے نہیں کھلائے گیا گیا اور اگر اس کے علاوہ ابھی بات کریں نیوزی لینڈ کے خلاف تو اس میں بھی انہیں تین موقع ملے ہیں آپ لوگوں نے یہ فیصلہ لکرنا ہے کہ آزم خان کے لگائے گئے انظامات جو پی سی بی اور ٹیم منیجمنٹ پر لگائے گئے ہیں وہ کیا درست ہیں یا غلط ہیں آج کی ویڈیو کے لئے اتنے ہی اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں thank you so much